بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے ویوورز آج میں آپ لوگوں کے لئے سویٹر کا یہ والا ڈیزائن لے کر آئی ہوں اور یہ ڈیزائن اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ شروع کے چھے خانے جو ہے نا یہ ہم سیدھے بنائیں گے اس کے بعد یہ پانچ جو خانے درمیان کے ان میں ڈیزائن بنے گا اور ان پانچ میں بھی یہ پہلا خانہ یہ الٹا بنے گا اور یہ پانچوہ خانہ بھی الٹا بنے گا بیچ کے جو تین ہے یہ سیدھے بنیں گے اور ان جو تین سیدھے خانے ہیں ان پہ یہ ڈیزائن بنے گا اس طرح سے زگ زگ سی یہ ایک لائن بنے گی اور یہ والا جب ڈیزائن بن جائے گا تو پھر بیچ میں پھر چھے خانے سادے ہیں پھر اس کے بعد پھر اس طرح سے ڈیزائن ہے پھر چھے خانے سادے ہیں اور یہ ڈیزائن جو ہے یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا اور اب میں یہ بنانا شروع کرتی ہوں اور آپ دیکھئے کہ یہ کس طریقے سے بنے گا شروع میں چھے خانے جو ہیں یہ سیدھے ایک دو تین چار پانچ چھے خانے سیدھے اس کے بعد ایک خانہ آپ نے یہ جو پانچ خانے آ رہے ہیں ان میں یہ ڈیزائن بنے گا اور ان پانچ میں سے بھی یہ پہلا اور یہ پانچوہ خانہ الٹا بنے گا یہ تین جو بھی میں یہ سیدھے اور ان میں ڈیزائن بنے گا ٹھیک ہے یہ الٹا خانہ پہلا بن جائے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ ایک الٹا خانہ آپ نے بنا دیا اب یہ جو تین خانے سیدھے ان میں یہ جو زگ زگ بن رہا ہے اب آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو اس کا جو نشان ہے نا مطلب ڈیزائن یہاں تک آیا ہے تو اب یہاں پر ڈیزائن بنے گا شروع کے دو سیدھے آپ نے ایسے بنا لینے سادے اور یہ والا جو ہے اس کو آپ ایسے کر کے دو بار بل دیں گی ٹھیک ہے ایک اور دو دو بار بل دے کے آپ نے اٹھا لینا ہے پھر یہ الٹا خانہ اور اس کے بعد پھر چھے سیدھے خانے بنیں گے یہ سیمپل سے سیدھے خانے آپ نے بنانے ٹھیک ہے یہاں پر کوئی ڈیزائن نہیں بنے گا چھے خانے سیدھے اس کے بعد پھر یہ پانچ خانے جب آگئے اب ان میں ڈیزائن بنے گا پہلا خانہ الٹا اس کے بعد یہ دیکھئے اب یہ یہاں پر یہ زگزگ جو بن رہا ہے یہ یہاں تک آیا ٹھیک ہے تو یہ دو جو سیدھے شروع کی خانے یہ آپ نے سیدھے بنا لینے اس طرح سے اور یہ جو ہے اس پہ اب آپ نے ایسے کر کے سیدھا خانہ جو ہے ویسے ہم ایک بار بل دیتے ہیں نا یہاں پر آپ نے اس کو دو بار ایک اور دو ٹھیک ہے دو بار بل دے کے ایسے نکال لینے ہیں پھر ایک یہ الٹا خانہ اور اس کے بعد پھر یہ چھے خانے سیدھے اور یہ ایک سلائی جو ہے مطلب آپ نے تو جتنے خانے ڈال لے ہوں گے اسی طرح سے آپ اس کو بناتے رہیں گے اور یہ پوری سلائی پھر آپ نے اسی طریقے سے بنا لینی ٹھیک ہے ایک سلائی ہو گئی اس ڈیزائن کی پہلی سلائی اب یہ دوسری سلائی اس طرح سے ہے کہ یہ جو چھے خانے آپ نے سیدھے بنایا تھے الٹی سلائی میں وہ چھے خانے الٹے بن جائیں گے ایک دو تین چار پانچ اور چھے اور یہ جو ایک خانہ آپ نے پہلی سلائی میں آتے ہوئے اس سائیڈ سے الٹا بنایا تھا اب اس سائیڈ پہ آپ جب بنایں گے تو یہ سیدھا بن جائے گا یہ دیکھیں یہ یہاں سے سیدھے خانے کی جو ہے نا یہ اس طرح سے لائن آ رہی نا یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ سیدھا خانہ ہے اچھا اب یہ جو آپ نے اس کو بل دیئے تھے نا یہ بل والے کو آپ ایسے کھول لیں لیکن اس کو آپ نے بننا نہیں کھول کر اٹھا کے یہ آگے جو دو خانے ہیں ان کو آپ نے الٹا بن لینا ہے اور اس کے بعد یہ والا جو خانہ ہے یہ سیدھا بن جائے گا جب آپ بناتے لیں گے نا پریکٹس ہو جائے گی تو آپ کو دیکھ رہے سے بھی پتا چلے گا کہ کون سا خانہ سیدھا ہے کون سا خانہ الٹا ہے یہ بگنرز کو تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے بعد میں جب آپ بنانا شروع کرتے ہیں پریکٹس ہو جاتی تو آپ کو سیدھے الٹے خانے کا خود بخود پتا چل جاتا ہے اب یہ پھر ایک سیدھا خانہ آگیا تو یہ اس کو آپ نے سیدھا بنا لیا اور یہ جو ہے نا یہ جس کو آپ نے بل دیا ہے بل دے کے اٹھا لیں لیکن بننا نہیں آگے جو دو خانے وہ الٹے بن جائیں گے اس کے بعد یہ ایک سیدھا خانہ اور اس کے بعد یہ چھے خانے جو آپ نے سیدھے بنائے تھے تو یہ الٹی سلائی میں الٹے بن جائیں گے اس طرح سے یہ اس ڈیزائن کی جو ہے یہ دوسری سلائی کمپلیٹ ہو جائے گی اب جب اس کی تھرڈ رو تیسری سلائی جب شروع ہوگی تو وہ اس طرح سے بنے گی یہ جو سیدھے خانے چھے آپ نے بنائے نا یہ تو آپ کے آخر کا کسی طرح سے بنیں گے یہ ان کو آپ نے ایسے ہی بنانا ہے اچھے خانے شروع میں سیدھے اس کے بعد یہ جو ڈیزائن والی یہ ڈیزائن کے جو پانچ خانے ہیں ان میں پہلا تو آپ کو پتہ ہے پہلا اور پانچ وہاں آپ نے الٹا بنانا ہے بیچ کے جو تین ہے اصل میں ڈیزائن بنے گا ان پر اب یہ دیکھیں ان کو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ یہ والے دو بغیر بنے اٹھائیں اور یہ جو آپ نے بل دے کے جو بنایا تھا اور پھر الٹی سلائی میں جس کا بل آپ نے کھول دیا تھا اس کو آپ ایسے گرا دیں نیچے یہ دو خانے پیچھے کر دیں اور یہ والا جو بل والا ہے اس کو اٹھا کر آپ نے شروع میں لے آنا ہے یہ پہلے سب سے پہلے آ جائے گا تین خانے اس ترتیب سے ہو کے پھر یہ ان کو آپ نے تینوں کو ایسے سیدھا بن لینا ہے تو یہ دیکھئے یہ جو زگزگ آپ کی بن رہی ہے یہ پھر اس طرح سے آ جائے گی اور یہ اسی طرح سے بنتی رہے گی اس کے بعد جب آپ یہ ڈیزائن بنائیں گے تو آپ یہ دیکھیں یہ جو آپ کا ڈیزائن اس طرح آیا ہے اب آپ نے اس والے خانے پہ بل دینا ہے اس کے بعد والی جو سیدھی سلائی آئے گی اچھا یہ پھر ایک الٹا خانہ اس کے بعد یہ چھے خانے جو ہیں یہ سیدھے اور یہ جو اب پھر یہ جو ہے وہی ڈیزائن کے پانچ خانے آگئے تو اس میں پہلا اور پانچوہ تو آپ الٹا بنا لیتے ہیں بیچ کے جو تین خانوں جن پر یہ ڈیزائن تھا ان میں یہ دو خانے آپ اس سلائی پر ایسی لے لیں یہ والا جو بل والا ہے اس کو نیچے گرائیں اور یہ جو دو خانے تھے ان کو واپس اس سلائی پر لیں اور یہ بل والے کو آپ نے ایسے شروع میں لے کے آنا ہے اب یہ تین خانے جو ہیں ان کو آپ نے ایسے سیدھا بون گیا یہ دیکھئے اب آپ کا اس طرح ایک اور زگزگ کا ڈیزائن بن گیا اب یہ ایک پانچوہ جو خانے ہے وہ الٹا بن گیا آگے پھر یہ چھے خانے جو ہیں یہ سیدھے یہ آپ کی تھرڈ رو جو ہے اس ڈیزائن کی تیسری سلائی بھی کمپلیٹ ہو گیا اچھا جی اب اس کے بعد آ جائے یہ فورت سلائی پر یہ فورت سلائی کے بعد یہ ایک جو ڈیزائن ہے نا ایک ووپ کمپلیٹ ہو جائے اب فورت آپ نے اس طرح سے بنانی ہے کہ الٹے خانوں کے اوپر جو سیدھے جو تھے مطلب الٹے پر الٹا سیدھے پر سیدھا ٹھیک ہے شروع میں چھے خانے جو ہیں یہ الٹے بن جائیں گے اس کے بعد یہ ایک خانہ سیدھا اور اس کے بعد یہ تین خانے الٹے یعنی کہ الٹے خانوں پر آپ نے الٹا بنانا ہے اور سیدھے خانوں پر آپ نے سیدھا بنانا ہے پوری سلائی اس طرح سے بنے گی اور یہ فورت سلائی جب بن جائے گی تو یہ ڈیزائن جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس سلائی کے بعد میں آپ کو اس کی شکل دکھاتی ہوں ڈیزائن کی یہ کس طرح سے بنے گا یہ ڈیزائن آپ جینٹ سویٹر پر ڈالیں تو یہ بہت اچھا لگے گا اور کلر اور ڈیزائن جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو آپ اپنی مرضی کے مطابق خود سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ کی اپنی چائز ہے جو آپ کو پسند آئے ویسے ہی آپ بنانے تو مگر یہ ڈیزائن بڑا خوبصورت لگے گا اگر آپ بنائیں گے اور آسان بھی ہے بہت سمپل سا ڈیزائن ہے میں آپ کو بالکل آسان ڈیزائن بتاتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی سمجھ آئے اور آپ بنا سکیں تو یہ دیکھئے یہ ڈیزائن بن کے یہ اس طرح سے ہو جائے گا اب اس کے بعد جو سلائی آئے گی نا تو آپ نے پھر اس خانے پر بل دینا ہے ٹھیک ہے مطلب ایک دفعہ آپ نے اس خانے پر اس سائٹ پر بل دینا ہے پہلے والے پر ایک دفعہ آپ نے اس پر تو پھر یہ ایسے زگ 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 بنتا جائے گا تو امید ہے ویورز کے یہ ڈیزائن آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا اور آپ کو پسند بھی آیا ہوگا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اور تھینکیو سو مچ تھینکیو فور واشنگ